اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست احمد عثمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو یو اے ای کا جو میڈیکل ہے یہ ایک ایسا ٹوپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز بنائی جائے وہ کم ہے کیونکہ ان لوگوں کا جو قانون ہے میڈیکل کے بارے میں یہ بہت جلدی اس کو یہ لوگ چائنگ کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جب وہ لوگ یو اے ای میں آنا چاہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیا ہونا یو اے ای کا جو میڈیکل ہے اس کے اوپر جو مجھ سے سوال کی گئے ہیں ان کو ایک ٹوپک کی صورت میں کومنٹس جتنی بھی مجھے آئے ان کو میں اکٹھا کر کے ان لوگوں کو جتنی بھی سوال ہیں ان کے جواب دوں اور ایک ویڈیو بناوں کہ دوستو میں کومنٹ میں تو ریپلائی کر دیتا ہوں لیکن کیا ہے کہ کومنٹ میرے صرف ایک دو آدمی ہی پڑھتے ہیں جس میں زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ اس کو پر ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں ویڈیو میں کیا ہے کہ جتنی بھی مجھے سوال آئے ہیں ان کو میں تطیب سے اور میڈیکل کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں جتنی مجھے معلوم ہیں میں ان کو جواب دیکھ کر ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں جتنی بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اسی سے ریلیٹر ہے آئیٹی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے جتنے بھی میڈیکل کے بارے میں سوالات ہیں ان سب کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر آج کچھ جواب رہے گا تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان کی جواب دوں گا اور اس کے علاوہ دوستو جو لوگ دوسری ٹاپکس کے اوپر بھی مجھ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں ان کو بھی میں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تطیب دے کر آپ لوگوں کو اس کے جواب دوں گا تاکہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ صرف یو آئی میڈیکل کے سوالات اور جوابات سے ریلیٹڈ ہے آج کی ویڈیو میں میں ان لوگوں کو جواب دوں گا جو میڈیکل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ لوگوں کو بھی اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا میرے چینل کو بھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس علاوہ دوستو میرا یوٹیوب کا جو نیا چینل ہے جو میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اس کو میں نے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ لوگوں بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ دوستو میری نیکس ویڈیو تو اس کے اوپر آیا کریں گی تو آپ لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہو تو دوستو آگے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو میں نے کامٹ چنا ہے وہ ایف خان نے مجھے کامٹ کیا ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ سینے میں داگ ہے کیا میڈیکل پاس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو دوسرا کامٹ ہے اس سینے کے داگ کے بارے میں یا ٹی بی کے بارے میں جتنے بھی کامٹ ہیں وہ یہاں پر آپ کو میں نیچے شو بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے جو سوال ہیں وہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں بعد میں جواب دیتا ہوں اور لاس میں دوستو اسی ٹیوبر میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کامٹ دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا کچھ اسٹ کے اندر پرابلم ہے یا کوئی ایسی بات ہے اور آپ لوگ یوں ہی میں آنے سے ڈر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ شک دور ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو کافی اس سے فائدہ ہوگا تو دوستو آپ لوگوں نے یہ میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اس کے علاوہ دوستو جو دوسرا کامٹ ہے وہ سکھجیت سرن نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر چیسٹ میں ریشہ ہو تو یعنی ان کا مطلب ہے کہ اگر چیسٹ میں ریشہ ہے تو کیا میڈیکل پاس ہوگا یا انفٹ ہوگا دوستو اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں تو اس کے بعد جو تیسر کامٹ ہے وہ ازر انساری نے پوچھا ہے کہ ایکسرے میں داگ آ جاتا ہے میں بالکل فٹ ہوں یو اے میں جا سکتا ہوں رائی کمار گپتہ نے پوچھا ہے کہ چیسٹ ایکسرے میں داگ بتا رہا ہے یو اے آ سکتا ہوں تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو اسی بارے میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی چھاتی کے اندر یا چیسٹ ایکسرے کے اندر ان لوگوں کو حالاکہ کوئی بیماری نہیں بھی ہوتی پھر بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نشان آ جاتا ہے کوئی ہلکے سے داگ آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ داگ دراصل میں کیا ہوتے ہیں کہ آدمی لوگوں کو کوئی ہلکہ ممولی بخار ہوتا ہے اس کی وہ لوگ پرابر دوائی نہیں لیتے اپنے ملک کے اندر اس کا کوئی الائی نہیں کرتے کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ بیماری چھاتی کے اوبر کبھی کبھی اتنا زیادہ رشاہ آدمی کے چھاتی کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ نشان چھوڑ جاتی ہے حالانکہ آدمی بلکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب اس کا ایکسرے کراتے ہیں جب اس کا ایکسرے کا ریزارٹ آتا ہے تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ نشان بتا رہا ہوتا ہے تو دوستو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پر یو آئی کے اندر آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو کہ جب یہاں پر میڈیکل کیا جاتا ہے اور میڈیکل کے اندر جب ایکسرے کیا جاتا ہے تو آپ کا نشان آ جاتا ہے تو داکٹر اس کو چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہیں آیا یہ ٹی بی تو نہیں ہے موجودہ ٹی بی جوتی ہے دوستو کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کا میڈیکل ہوا تو اس ٹائم میں اگر آپ کو ٹی بی لگی ہوئی ہے دوستو تو آپ کا میڈیکل کبھی بھی پاس نہیں ہوگا آپ کو انفٹ کر دیا جائے گا اور آپ کی کنٹری کے اندر آپ کو واپس کر دیا جائے گا یعنی آپ کو دوبارہ کوئی میڈیکل نہیں کیا جائے گا آپ کو بالکل انفیٹ کر کے واپس کر دیا جائے گا لیکن دوستو ایسا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا صرف کچھ نشان ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کی جو بیماری ہے وہ ممولی نوعیت کی ہے تو صرف آپ لوگوں سے کنفرم کریں گے یا آپ کو دوبارہ بھی بلائے جا سکتا ہے اور آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے یا آپ لوگوں کا کوئی ہلکہ فلکہ دوبارہ سے چھاتی کا ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے تو دوستو یہاں پر کیا ہے کہ یو اے کے اندر جو ہے وہ سات اسٹیٹس ہیں سات اسٹیٹس کے اندر ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا الگ سے میڈیکل کرتی ہے یعنی آپ لوگ اگر ابودابی کے اندر آئے ہیں تو آپ لوگوں کا میڈیکل جو ہے وہ ابودابی کے اندر ہی ہوگا نبائی کے اندر آئے ہیں تو دوستو آپ کا میڈیکل وہاں ہوگا شارجہ کے اندر آئے ہیں یا فجیرہ کے اندر آئے ہیں یا جتنی بھی اسٹیٹس ہیں شارجہ کے علاوہ عمل کوئین یا آپ لوگ اجمان کے اندر آئے ہیں یا راسل خیمن کے اندر آئے ہیں تو ہر اسٹیٹ کا اپنا الگ الگ جو ہے وہ ایک اسپیٹل ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر ہر جو اسٹیٹ ہے اس کا میڈیکل کا جو لیول ہے وہ الگ الگ ہے لیکن دوستو جو ٹی بی ہے یا اس کے علاوہ جو کینسر ہے یا اس کے علاوہ جو دوسری بڑی بی ہماری ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام اسٹیٹس کے اندر ان کو بینٹ کیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو ہلکی سی بھی جو ہے وہ ٹی بی لگی ہوئی ہے موجودے ٹائم میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو ٹی بی ہے یا کینسر ہے یا سٹیلا و خدا نہ حافظہ کوئی اس سے بھی بڑی بیماری ہے تو آپ کا جو میڈیکل ہے وہ کبھی بھی پاس نہیں کیا جائے گا آپ کو انفٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو پرمنٹلی یہاں کے لیے یوں اے کیلئے بینٹ کر دیا جائے گا اب جب بھی یہاں پر واپس آنا چاہیں گے تو آپ نہیں آسکیں گے کیونکہ آپ کو یہ لوگ جو ہے وہ بلک لسٹ کر دیں گے اسطلاعہ دوستو میں یہاں پر آپ کو ایک کومیٹ دکھا رہا ہوں ایک دوست ہے انہوں نے بقیدہ یہ مجھے کومیٹ کیا یہاں پر ان کا جب میڈیکل ہوا تو ان کی چیسٹ کی اوپر جو نشان آیا ان کا نام جو ہے محمد جوید ہے آپ لوگ یہاں پر سائیڈ میں ان کا جو کومیٹ ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جب یہاں پر میڈیکل کرنے کے لیے آئے تو ان کی جو چیسٹ ہے اس کے اوپر وہ جو ہے نشان آیا دوسرا دن ان کو ڈاکٹر نے بلایا تو ڈاکٹر نے جو ہے ان سے ہلکی بلکی جو ہے وہ بات چیت کی اور جب وہ مطمئن ہو گئے تو نیکس ڈے ان کو انہوں نے ڈاکٹر نے جانی فٹ کر دیا تو دوستو یہاں پر اگر آپ لوگ آتے ہیں اگر آپ کو کچھ بیماری نہیں ہے صرف ایسا نشان ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ملک کے اندر ہی آپ کو کچھ ٹی بی ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سٹارٹنگ میں ہے تو آپ وہاں پر سب سے پہلے اس کو علاج کریں علاج کروانے کے بعد دوستو آپ لوگ ایسی کنٹریمیٹ کے لیے ٹرائی کریں یہاں پر ٹی بی کا جو ٹیسٹ ہے وہ نارمل ہے یو ای کے اندر آپ کو تقریباً ٹی بی ختم ہونے کے بعد بھی سات آٹھ سال کے بعد بھی جو نشان آتے ہیں ان کے لیے انفٹ کرا دیا جا سکتا ہے اس کے اوپا دوستو میں نے بقاعدہ ایک ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ لوگ وہ میری ویڈیو میں جا کر وہاں پر وہ ویڈیو آپ لوگ واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو صداقت تھانے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر پتے کا آپریشن ہوا ہو ابھی بالکل فٹ بھی ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپریشن دو ہزار تیرہ میں ہوا تھا تو دوستو صرف پتے کا نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی آپ کو جو تھوڑا سا بھی ایسا کوئی آپریشن معمولی آپریشن ہوا یا بڑا آپریشن ہوا یا ایسے کوئی سرجری ہوئی ہے دوستو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ نشان اگر آپ لوگوں کا اوپر رہ بھی جاتا ہے جو آپریشن کرنے کے بعد جب اس کو بینک کرتے ہیں جو ٹانکے لگاتے ہیں ٹانکے جب آپ لوگ نکالتے ہیں اس سکن کے اوپر جو نشان رہ جاتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے بے شرط کہ آپ لوگوں کے بوڈی کے اندر کوئی بیماری موجودہ ٹائم میں نہ ہو اس کے علاوہ نشاد ایم ڈی نے پوچھا ہے کہ میں انڈیا میں رہتا ہوں یا ہوا ای میڈیکل کے بارے میں بتائیں یہاں پر خون کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو فرینڈ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے یوں اے میڈیکل سکا ٹائٹل ہے آپ میری ویڈیو میں جا کر اس کو واش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یوں اے میڈیکل پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری بھی بنایا ہوا ہے جس میں میں نے کمپلیٹ بتایا ہوا ہے کہ یوں آئی کے اندر کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو نارمل ہوتی ہیں لیکن پھ ample ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسی بیماریاں جو آپ پھر بھی فیٹ ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ میرے جو فرنڈز ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی یو اے میڈیکل کے بارے میں تو اس میں کچھ ایسے کومنٹس کرتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ خاص بات نہیں بتائی یا میں نے کچھ اس میں انفرمیشن نہیں دی تو دوستو وہ ویڈیو کیا ہے بیسکلی وہ ویڈیو میں نے صرف اس بات کے اوپر بنائی ہے کہ جب آپ لوگوں کا فرس ٹائم جو آنے کے بعد میڈیکل ہوتا ہے ویزے کے لیے آپ لوگوں کا جو ایپلائمنٹ ویزہ ہوتا ہے اس کے لیے جب آپ لوگ میڈیکل کرواتے ہیں تو وہ میڈیکل کیا ہوتا ہے یعنی اس میں کیا کیا چیز چیک کی جاتی ہے نارمالی میڈیکل ہوتا ہے آپ کا بلیٹ ٹکس لیا جاتا ہے یا آپ لوگوں کا جو ایک سری ہے وہ لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے صرف یہ بتایا میں نے اس میں کوئی دوسری بات نہیں بتائی ہے کوئی بیماریاں نہیں بتائی ہیں کہ کون کون سی بیماری کی وجہ سے آپ کا میڈیکل فیٹ ہوتا ہے اور کون کون سی بیماری نہ ہونی کی وجہ سے آپ کا جو میڈیکل ہے وہ انفیٹ ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے دوسری ویڈیوز یا دوسری معلومات لینی ہے تو وہ آپ لوگوں کو دوسری ویڈیوز میں ملیں گی یو آئی میڈیکل پار ٹو میں پار ٹری میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی آپ لوگ وہ ویڈیو بھی پلیس کانلی ویچ کریں اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد سوریہ ہینک بوچھتے ہیں کہ ہائی بلیٹ پریشر ایز ایکسیپٹ ایبل ان یو آئی تو ہاں دوست ہائی بلیٹ پریشر سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک ایسی چیز ہے یہ کبھی ممولی ہوتی ہے کبھی ہائی ہو جاتی ہے کبھی لو ہو جاتی ہے یہ یہ جو پرمنٹی چیز نہیں ہے اس کے اوپر یو آئی کے قوانین کے وطابق اس کے اوپر کوئی انفیٹ ہونے کا جو چانس نہیں ہوتا آپ لوگوں کوئی ویسی قسمت خراب ہوتا اس وجہ سے آپ لوگ انفیٹ ہو جائیں تو اور بات ہے لیکن ویسی نارملی یہ جو ہائی بلیٹ پریشر یہ لو بلیٹ پریشر جو چیز ہے یہ اس کی وجہ سے کوئی میڈیکل نہیں ہوتا نہ ہی میڈیکل میں اس کو چیک کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے کبھی فیل یا پاس کرتے ہیں فیصل مور نے پوچھا ہے کہ آپ کا ورٹس ایپ نمبر کیا ہے تو دوستو یہ بات مجھ سے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں میرا ورٹس اپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کامیٹ اسی کے اوپر آتے ہیں تو دوستو میں پہلی بھی بتا چکہ ہوں آج بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو میرا ورٹس ایپ ہے وہ میں یوز نہیں کرتا پرمنٹلی میں یوز نہیں کرتا کبھی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں انسٹال کر لیتا ہوں یوز کرتا ہوں ایک دو دن جواز اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یعنی یہ چیز میں پکی یوز نہیں کرتا میں جو چیزیں یوز کرتا ہوں وہ انسٹرگرام ہے وہ فیس بک ہے اور فیس بک کا میسنجر میں بقاعدہ اس کو استعمال کرتا ہوں آپ لوگ اس کے جو فیس بک کے انسٹرگرام کے ٹویٹر کے جتنی بھی لنکس ہیں نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہیں آپ لوگ وہاں پر مجھے ایڈ کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کا پراپر ریپلائی کرتا ہوں اور میں ہر کومیٹس کا ہر میں میسج کا جو مجھے میسنجر کے اوپر آتے ہیں یا مجھے انسٹرگرام کے اوپر آتے ہیں میں ان کا ہر میسج کا ریپلائی بقاعدہ سے کرتا ہوں اور مجھے جتنی بھی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں انشاءاللہ میری کوشی یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو مطمئن کروں تو دوستو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو جو کی ہے سوالات ابھی بہت سارے ہیں کومنٹس بہت ہیں لیکن انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے دوں گا ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ دوں گا اس کے علاوہ یو اے ای سے ریلیٹیڈ جتنی بھی کومنٹس مجھے آتے ہیں کوئی دوسری ٹاپک سکیوبر بھی مجھے کومنٹ آتے ہیں میں ان سب کو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے لاؤں گا تو اس لئے دوستو میرے اس چینل کو پراپر سبسکرائب کر دیں اور اس علاوہ جو میرا دوسرا چینل ہے جس کا میں نے لنک نیچے ڈسکریپشن میں بھی دیا ہوا ہے اس ویڈیو کے کومنٹ میں بھی موجود ہے اور ویڈیو کے آخر میں لاس میں بھی یہاں پر جو سائیڈ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ آپ وہاں سے بھی اس کو ویڈیوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے پر بقیدہ میں نے ایک ٹک کا نشان لگایا ایک مارک کیا ہوا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے یہ کہ یہ میرا نیا جو ہے وہ چینل ہے آپ پلیس اس کو ویزٹ کریں اس کو سبسکرائب کر دیں اور بہت جلدی میری اس کے اوپر بھی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے میں وہاں پر زیادہ ویڈیو اپلوڈز کروں یہاں کے مقابلے میں تو اب اسے تو پلیس سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ